کہاں ہیں باقی سب لوگ کافی ٹائم ہو گیا ہم لوگوں کو ملے ہوئے کہاں ہیں باقی بس کچھ لوگ چھٹیوں میں چلے گیا ہوں گے اوٹ تو اب ختم ہو گیا اوٹ کی عوضی ختم ہو گیا ابھی چل رہے ہیں اپنے ہمارے اس چھتر کے تو ہو گیا کمپلیٹ میرے خیال سے رمجان چل رہے ہیں اس سمیں عرسی جی آپ بھی رو جائیں اچھا ارے ماف کیجئے ہاں 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 سارے سب چیز کی اوورویو کراتا ہوں ہیں آپ لوگوں کو بس آپ لوگ سب لوگ بڑی اتمنان سے بیٹھ جائیں کافی ٹائم ہو گیا مجھے بھی عباد عجیب سا لگ رہا ہے کچھ آپ لوگی یہ پرولم سال ہوئی تیمپریچر والی کچھ پرسنٹ ہاں پوری ہو گئی اب دکت نہیں ہے نا ایک تیمپریچر کی پرولم بڑی پرولم تھی اور کوئی پرولم تیمپریچر کے علاوہ ہاں آپ ہی ہے آپ ہی ہے کچھ دکت اچھا سات دنوں میں کوئی پرولم تو نہیں ہوئی کسی طریقے کی ہاں الگا جی آپ باہر کیوں تھی اچھا سر میں درد ہو رہا تھا باہر نہیں ہو رہا تھا اچھا اچھا تو بہت آرام بھی ہو گیا چھٹیا کہنے ماتر کی تھی مجھے تیلو رادہ کی چھٹیوں میں گئے ہیں لیکن چھٹیوں جیسی کوئی بات نہیں تھی آپ لوگوں کے لئے جرور چھٹی تھی ایک سیسن آف تھا ایک ہی سیسن ہوتا تھا اچھا چار بہت تک کی کلاس چلتی چلو پھر سے آج جو ہے ایک بار میں پورا جو بھی چیزیں آج تک ہم نے پڑھیں یا جو چیزیں ہو گئیں اس کے بارے میں ایک اوور بیو اور پھر میں کلاس کروا ہوں گا لیکن کلاس سے پہلے بابس یہ جانانیل جی کہاں تھے آپ پانی پی رہتے ہیں چائے بھائے گرمی میں کم کر دیتے ہیں اوٹ ڈالنے نہیں گئے آپ ایک اوٹ کے لئے جادہ نقصان ہو جاتا کس کا پڑھائی کا چلو کوئی بات نہیں سوچ کا فرق ہے اس میں کچھ نہیں کر سکتے پیتا جی جب چناؤ لڑتے ہیں تب خوب جاتے ہیں ہاں تب مجبوری رہتی ہے ابھی کوئی مجبوری نہیں ہے ہاں ہاں بھائی تیر پنچ اون پرسنٹ جا رہا ہے اوٹ ڈالنے ایک پرسنٹ اور کم سہی ایک آدمی اور کم اتنا ڈالوا دیتے ہیں ارے بیٹھئے آشونی جی اچھا آپ سے بات ہوئی تھی آپ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں فورنسک ڈپارٹمنٹ میں آئیے سواگت ہے آپ کا آئیے یہاں پہ بیٹھ جائیے آگے آجائے آگے آنا ہو ابھی آپ کا آپ نے مینس لکھا ہے ارے سواگت ہے آپ کا بہت بہت آپ نے اسے میں کال بھی کیا تھا بات ہوئی تھی میری آپ سے تو فورنسک ڈپارٹمنٹ میں جو پروفیل کیا رہتی ہے آپ کی اچھا 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 تو ہینڈ ریٹنگ ایک امپورٹنٹ فیچر ہے یا آپ اس سے ساری چیئے پکڑ سکتے ہیں جی 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 وہ صرف ہم نے کیا اوکے اوکے چلے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے تو آج اسے کلاس کرنے کا مون میرا ہے ایسا نہیں کہ میں کلاس نہیں کروں گا آپ لوگ اسے صرف باتیں کرنے نہیں آیا کلاس پورا ہوگا ہر ٹین کلچر آج کنٹینیو کر دوں گا میں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تھوڑا ہم سپیڈ بڑھائیں گے تھوڑا سا اس ٹائم پہ سپیڈ کم بھی ہو گئی اور جون سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جون سے تین سیشن تین سبجیکٹ بھی چل جائیں ایک ہم جیوگرافی بھی چالو کر دیں گے ورلڈ جیوگرافی اور ہسٹری تو میں چلائی رہا ہوں ہسٹری میں تھوڑا تیز لے کے چلوں گا اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو فاسٹ کر دوں گا اس بار گتی تیز ہو جائے گی تحاس کے نہیں سمجھے لاشٹ مومنٹ میں میں بہت ڈیٹیل سے پڑھایا تھا اس بار پریاس کروں گا کہ زیادہ ڈیٹیل نہ رہے ہاں ڈیٹیل والی کلاسز آپ کو دے دوں گا لیکن پڑھا دوں گا بہت بڑی ہاسے کوئی دکت نہیں آئے گی سمجھانا ایک ہوتا ہے کی سمجھا جانا ایک ہوتا ہے لکھوانا لکھوانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تیزی آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو لکھوانے کے لئے دوسرا میٹیریل آپ کو دے دیا جائے گا سمجھانے کے لئے آپ میں پروپر سمجھاتا بھی جاؤں گا دونوں چیزیں ہو جائیں گے یہ دی آپ لوگ سہیوک کریں گے تو باقی آپ کی مرجی جیسا آپ کہو گے آرام سے لکھو کوئی دکت نہیں ہو جائے دونوں چیزیں ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی تک سائنس پر کتنا ہو گیا آپ لوگ کا کیا کیا ہو گیا بیگیانیم پردیوکی میں آپ کا بائیو ٹکنولوجی سے چالو ہوا تھا سائد ہے نا بائیو ٹکنولوجی آپ کی کمپلیٹ ہو گئی سمجھ میں آئی کی نہیں سمجھ میں آرہا تھا چیزیں جو بھی ہیں دیکھو کیا یہ سائنس ہے اور سائنس میں جہاں تک جیو بگیان کے بارے میں میں جانتا ہوں بائیولوجی کے بارے میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت زیادہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں پڑھتے نہیں ہیں بائیو کے بارے میں سمجھ کم ہوتی ہے ہم جو بائیو بیگراؤنڈ کے ان کی بات نہیں کر رہا ہمیں لیکن دسویں تک جو بائیو کا لیبل ہے پھر جا کر ٹوالت بیس میں ہو جاتا ہوں پھر یو پی ایس سی میں ہوتا ہے ان سمیں بہت انتر ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے جس کی بائیو اچھی رہی ہوگی یا جس نے بھی بائیو میں تھوڑا بہت پڑھا ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے تو باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آگئی ہو تو بہت بڑی اپ لپ دی ہے دیکھو میں بہت کھل کے بات کرتا ہوں سمجھ میں آئی کی نہیں آئی پکا آئی ہے کچھ پوچھا جائے جس کو زیادہ سمجھ میں آیا ہو پوچھ سکتے ہیں پوچھا جائے کی نہیں اچھا اچھا کوئی کھڑا ہو پھر ایک آدمی جس کو سمجھ میں آیا آپ کو سمجھ میں آیا ہے DNA فنگر پرنٹنگ کے بارے میں بتائیے کیوں کیوں کیسے ہو پائے گا جین ایٹنگ کیوں جین کیوں کیسے ہو پر رہے ہیں ڈیٹنگ کیوں کیوں کیا گیا ڈیٹنگ کیوں کیایا ہے نومن بینگ ہے ہم لوگ ہیں یا پھر جو بھی کلچرس ہیں تو 99.99 یہ آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ تو سب میں ایکوال ہوتا ہے میرا جین آپ کا ڈین اے سب کا ڈین اے سیم ہوگا لیکن ڈیفرینسز بہت بیسیک ہوتا ہے ہے نا کوائنٹ جیرو ایک پرسنٹ ڈین اے سب کا الگ الگ ہے ٹھیک ہے اب اس میں پیرنٹل بھی ہے ماتا پیتا کا یوگدان ہے ڈین اے میں انہی کی دین ہے نا وہ نہیں ہوتے تو سائد تو کہیں نہ کہیں پہ یہ ایک تقنیقی ایک طریقہ آپ لوگ کو سائد ڈین ڈی تیواری کا کیس بتایا گیا ہوگا ڈین ڈی تیواری کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے اتر پردیش سے لے کر اترہ خند تک میں ہی مکھ منتری کے پت پر سوسوبیت تھے اور ان کے پتر تھے جن کو پہچان نہیں پا رہے تھے تو اس پتر نے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے پیتا جی ہیں اور اس کے لئے ڈین اے فنگنگ کرتے ہیں دوبارہ کیا گیا سیم وہی نکل کے آئے پھر ان کو پہترک پہچان ملی تو ڈین اے کیا ہے ڈین اے آپ کے اندر اوستھت ایک انوانسک پدار تھے جس کے مادیم سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ہے نا ہمارے ماتا پیتا کی خوج کی جا سکتی ہے اس کے مادیم سے یہ بھی اس کی ایک بسیستہ ہے ہے نا تو 0.01% ڈین اے سب کا لگ ہوتا ہے اسی کے مادیم سے پکڑا جا سکتا ہے کوئی اپرادی گتبیدی کا ہے یا کسی کے ماتا پیتا کی پہچان یا جو بھی چیزیں ہیں ڈین اے کے مادیم سے پتہ کی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ فنگرز ہیں جو آپ کے یہ جو آپ کے تھم ایمپریشن ہیں یہ الگ الگ ہوتے ہیں سب پرسن کے دیکھو کہتے ہیں میں یونک نہیں ہوں یہ کیا ہے یہ بھی تو ادھارکارڈی ہے ہے نا آپ کے آنکھوں کی ریٹینا آپ کا تھم ایمپریشن آپ کا ڈین اے باڈی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں اس وار کیسے بناتا ہوگا پتہ نہیں یہ ایک ایسا فورمیشن ہے جس میں کچھ ریسیو ایسا ہوتا ہے جو کی الگ ہوتا ہے آپس میں ہے نا جیسے انہوں نے کہا ہے ہینڈ ریٹنگ سینگنیچر سینگنیچر بھی ایک ایسی چیزیں ہے کی وہ آپس میں میچ کا ایک ریسیو ہے لیکن وہ فائنلی پتہ چل جائے گا مان لیجئے میں آپ کا نٹوار لال کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں ہے نا بینکنگ دھوکہ دھڑی میں بہت بڑے اس طرح کا کوئی کیس ہے کوئی کیس پتہ ہے تو پروپرلی جس اسکریٹ میں آپ لکھنا سیکھتے ہو تو لکھنے کے بعد ایک فارمیشن آپ کے برین میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے میں صحیح بول رہا ہوں ہے نا ان کے اکارڈنگ وہ برین میں جا کے بیٹھتا اور آگے چل کے جب آپ اس کی ہیبٹ ڈالنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو وہ آپ فارمیشن کو ہمیسے ریپیٹ کرتے ہو می بھی مان لو ایک دفعہ انہوں نے جو بات کہی بڑے سیمپل آسان بھاسم بتائی انہوں نے کہا کہ مان لو آپ اپنے سینگنیچر چینج کرنا چاہو میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سینگنیچر چینج کرنا چاہو لیکن میں دی آپ سے ایک سینگنیچر کی بات کروں گا تو اس میں آپ میرے ساتھ گیم کھیل سکتے ہو ایک دو لیٹر کو آپ ادھا ادھا گھوما سکتے ہو چال لیٹر گھوما سکتے ہو پانچ لیٹر گھوما سکتے ہو لیکن یہ دی میں آپ کو ہینڈٹ ٹائم سینگنیچر کرنے کو بولوں کہ اپنے سینگنیچر کو آپ سو بار کیجئے آج مجھے ان کی بات سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جب لون کے کاغذ ہوتے ہیں جب ہم لون لینے جاتے ہیں چاہے ہوم لون ہو چاہے کار لون ہو تو وہاں پہ ایک سائن نہیں کروا جاتے کم سے کم پچاس ساٹھ سائن تو ہوتے ہی ہوتے ہیں آج ان کی بات سے مجھے کلیر ہو گیا کہ کیوں ہوتے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ جب آپ سائن کرتے ہو تو آپ مال لیجے چلو میں میں اپنے لیٹر کی بات کروں میں بھی میں کرا کروں اپنا لیکن کڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو مال نیجے یہ سنگیں چر ہے میرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے شرے ہیں اب اس میں میں کچھ فراڈ کروں مال لو میو بھی میں آر کی جگہ پہ کچھ اور بنانا چاہلاؤ کروں میروں میں ایک ایک کو ایسا بناناเรیات�� کردk کچھ بھی کیسے بھی کر کے چینج کرنے کوسس کروں لیکن جب میں اس کو ساٹھ بار ستر بار ہینڈٹ ٹائم ون تھاؤزن ٹائم کروں گا تو اس کے کچھ لیٹر میں سیمیلرٹیز مجھے آگے جا کے دیکھنے کو ملے گی سمجھ رہے نا یہی آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک لیٹر بھی آپ کا سیم نکل کے آ جائے گا یہ جو آپ کا اوریزنل نیم ہے اس میں دی میں چینج بھی کرنا چاہتا ہوں تو بھی لیٹر میں جا کر کے آگے جا کے میں فنسنہ شروع کر دوں گا تو یہ ایک ایک لیٹر بھی جا کے چیک کر لیں گا اچھا اے ان کا پہلے والا اوریزنل کا ایسا تھا اور اس میں ایسا ہی نکل کے آ رہا ہے تو فائنلی میں سگنیچر میں پکڑ جاؤں گا اس لیے آپ چاہیں کہ سگنیچر فراڈ کر سکیں وہ بہت کم ہوتا ہے بہت کم چانسز میں لیکن کرنے کو کر جاتے ہیں ایسا نہیں ہونے کو سب ہوتا ہے ہر طریقے کے لوگ ہیں بہت سارے برین سار برین کے لوگ ہیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتے چلو اچھا 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 ملتا نہیں ہے ملتا ملتا سمجھو اتنے بڑے اس طرح کا گیم ہوتا ہے آپ کو کچھ بھی ملت پکڑ جائے گا چور جو ہے یہ پولیس چاہے لے ڈپارٹمنٹ چاہے لے تو فائنلی پکڑ جائے گا کچھ چھوڑ کے جاتا ہی ہو کچھ کیسے ہوتے ہیں اس میں پولیس بھی نہیں چاہتی کہ پکڑے جائے صحیح کہہ رہا ہوں میں ہے نا تو چیزیں آج کے ٹائم میں اتنی ڈبلپ ہو چکی ہے بائیو ٹکنلوجی کی بات ہو رہی تھی میں کہاں سے کہاں آگئے ہم لوگ تو میرے کہنے کا تات پر ہے کہ سائنس سبجیکٹ آپ کا چل رہا ہے اس میں آپ کی بائیو تھوڑی سی بھی کمجور رہی ہوگی تو مجھے بہت زیادہ امید نہیں آپ لوگوں سے کہ آپ بائیو ٹکنلوجی بہت اچھا لیکن انہوں نے بہت بڑی یہ بتایا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھا آپ گین بھی کر رہے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے بائیو ٹکنلوجی سمجھ میں آئی نا میں میں چاہی رہا ہوں چیزیں سمجھ میں آنی چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہو دوبارہ پوچھ سکتے ہو یا پھر جب سائنس پڑھو گے سائنس سے سائے تو بہت چیزیں کلیر ہو جائے جب ہم سیل کے بارے میں پڑھتے ہیں سیل کے اندر کے انگریڈینٹس جتنے بھی ہوتے وہ پڑھتے ہیں پھر جا کر دیرے دیرے کھولنے لگتے ہیں چیزیں ڈیجائنر بیبی اگرہ بھی پڑھائے گیا ہو آپ کو ہے نا تھری پیرنٹل بیبی ابھی بریٹین نے ڈبلپ کیا اور بریٹین نے جو ہے ایک ایسی تقنیقی نکالی کی یادی میرے جین میں کوئی پرابلم ہے مال لو میں میری جین میرے فادر جو ہیں میری مدر اور فادر کے جین میں کچھ پرابلم ہے عام طور پر آپ کو سائد بتایا گیا ہو ایک جین کے ساتھ سین یہ ہوتا جیسے میرے مدر ہیں میرے فادر ہیں تو پروڈکٹ ہمیسہ سب سے اچھا والا نکل کے آئے گا یادی مدر میں میرے کوئی پرابلم ہے میرے فادر میں کوئی پرابلم ہے تو دونوں کے جین کچھ آئے سے سیٹ ہوں گے کہ جو سب سے اچھا پروڈکٹ نکل سکتا ہے وہ نکلے گا ہے نا جو کمیاں ہیں وہ نیونتم کرنے کا پرباؤ کرے گا وہ یادی میرے ماں کی آنکھیں چھوٹی ہیں اور میرے فادر کی آنکھیں بڑی ہیں تو اگلا پروڈکٹ جو نکلے گا کوشش کرے گا کی مدر کی آنکھوں کوپر میرے فادر کی آنکھیں پربھاوی ہو جائیں لمبائی میں بھی ہوتا ہے ہائٹ میں بھی میرے فادر عام طور پہ ہوتا ہے کہ بومن جو ہے بومن کا جین جو ہے بہت زیادہ پربھاوی ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے فادر کے جین سے زیادہ پربھاوی ہوتا ہے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے فادر چھوٹے ہیں ماں لمبی ہے ٹھیک ہے ماں کا جین ٹال ہے فادر کا چیز اس مول ہے تو جو پروڈکٹ نکلے گا وہ مدر کے جین کا پربھاوی کرن ہوتا ہے اس میں آنکھ وہ بچہ لمبا ملے گا آپ کو لے گا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو لمبائی ہو جاتی ہے فیپٹی فیپٹی کے ساتھ دیکھو اس میں بھی وہی ہوتا ہے فیپٹی فیپٹی لیکن عام طور پہ جین جین ایڈیٹنگ تو اب کیا کیا گیا ہے کہ ماں لیجے مادر اور فادر کے جو جیوک ماتا پیتا ہیں جید ان کے جین میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایک ایسی تقنیکی کا ایجاد کیا گیا اس کے مادر سے جین کو نکال کر ایڈٹ کر کر کے تیسرے مادر یا فادر کے جین کو ڈالا جا سکتا ہے ویسے عام طور پر ومین ہی ہوں گی ان کے جین کو ڈالا جا سکتا ہے اور بچہ جو نکلے گا پیور نکلے گا پرابلم سالو ہے نا یہ تھری پیرنٹل بی بی کا کانسرپ لیکن اسے بڑے ایتھیکل ایسوز ہیں ابھی اس پہ چل رہا ہے کہ اس کا استعمال بھی ہوگا پھر بچے کے ادھیکار کو لے کے ماتا پیتہ میں فائٹ ہو سکتی ہے ہے نا بہت ساری شو بہت چیزیں ہیں اس پہ وہ چرچہ کے بشے چلو تو بائی ٹکنولوجی ختم اگلا سبجیکٹ آپ نینو میں چل رہے ہیں آپ لوگ ہے نا گریفین وغیرہ کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے نینو پارٹیکلز کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ لوگ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہوگا کی بارڈ کے اندر جو ڈیجیزیں ہیں اس کو نینو ٹکنولوجی کے مادیم سے بڑے آسانی سے صحیح کیا جائے سکتا ہے یادی کینسر سے لندر ہے تو کیمو فی تھیرپی کی بھی جلورت نہیں پڑے گی ہم کچھ ایسے نینو فارمیسٹیکلز ڈبلپ کریں گے جو آپ کے بارڈ کے اندر جا کے انجیکٹ کیا جائے گا وہ ہی پہ جا کر اس سیل کو ڈائریکٹلی وہ ٹارگٹ کر پائے گا اور اس کے ساتھ اس کو ختم کر دے گا یعنی بارڈ کے اندر کی ساری پروبلمز کو آپ کے نینو ٹکنولوجی کے مادیم سے ختم کیا جا سکتا ہے ایک نیا نیا revolution ہے science and tech کے انترکت ٹھیک ہے تو ابھی یہ لمبا چلے گا دیکھو اس میں بہت ٹاپک ہے آپ کا بائیو ٹکنولوجی ہو گیا نینو آپ کا چل رہا ہے پھر روبوٹکس چلے گا پھر آپ کا ہے نا اسپیس آنشاندان ہے نیوکلیئر ڈپارٹمنٹ وہ چلے گا بہت ہری چیزیں میں ابھی اس میں ٹائم لائے گا تو میں اس کی جمہداری نہیں لیتا کیا آپ کا ختم ہو جائے گا مئی کے مہینے میں اس میں ٹائم لگ سکتا ہے کوسس کی جائے گی لیکن تب بھی مجھے لگ نہیں رہا کہ اس کا کوئی لگ ملے گا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیٹیلے پڑھا دے نہیں تو آٹھ کلاسز ہوتی ہیں آٹھ کلاسز میں ایک دن بائیو ٹکنولوجی ایک دن نینو ایک دن روبوٹکس ان کے ٹاپک بتا دی جاتے ہیں کس کے اندر یہ ہے یہ ہے یہ ہے بس کلاسز کتب میری بات مت مانو جا کے دیکھو آپ خود پتہ چل جائے گا لیکن اس میں ٹائم لائے گا آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی اوبجیکشن نہیں ہوگا پڑھی لو یہ سریر سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں سائنس انٹیک ہے ایک ایسی پرکریہ ہے جو آپ کے جیون کو بہت آسان بناتی جاتی ہے معنوی جیون کو آسان بنا دی جاتی ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے ایمپورٹنٹ بسے بستو بنتی چلی جا رہی ہے میرے بات پر مجھاو پچھلے سال کے کوششن دیکھو اس لیے ویژیانویم پردوک کی اچھے سے پڑھنا چاہیے ہر بچے کو اسی چیز کو لے کر کے ہم سائنس انٹیک پر جو دے رہا ہے آئی آر پر بھی اتنا ہی جور تب ہی دیا گیا تھا کیونکہ آئی آر بھی آپ کا لکھا نہیں کہیں پہ انتراشتی سامن لیکن پی ٹی میں پوچھتا ہے کیونکہ وہ بھی ایسا میں سب سے جولنگ تیشو ہے انٹرنیشن ریلیشنس موسٹ ایمپورٹنٹ ویلیو بنتے ہو جا رہے ہیں کسی بھی کنٹری کے ڈبلپمنٹ اور اسٹرکچر میں وہ ایسے ہی سائنس انٹیک ہے ٹھیک ایک دپھے سائنس کا رول اب کم ہو رہا ہے اب کمیسٹری سے فیجک سے کوششن نہیں آ رہے ہیں اس کا اپلیکیسن سیکشن سائنس انٹیک سے کوششن آ رہے ہیں ہے نا اب جو نابکی انساندان ہے یا انترکش انساندان ہے یہ کیا ہے فیجک سامنسٹری تو ہے اور کیا ہے انترکش کی بات کریں تو انترکش میں پورا فیجک سے لگتا ہے آپ کا ہے نا نیوکلیئر انرجی کی بات کریں تو پورا کیمسٹری لگتا ہے یہاں پر کیمسٹری اور فیجکس دونوں کا مکشر ہے یہاں پہ تو اورال میرے حساب سے یہ سب ٹاپک کو آپ کو اچھے سے پڑھنا رہے ہیں ہم پڑھا بھی رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے یہ چل رہے ہیں اب رہی بات دوسرا سیکشن جو آپ کا چل رہا ہے دوسرا سیکشن سیکشن آرٹین کلچر چل رہا ہے آرٹین کلچر دیکھو میں نے جوگرافی پڑھا دی کچھ لوگ کی ہوئی کچھ کی نہیں ہوئی یہ بھی پراؤلوم رہی آپ لوگوں میں سے کیونکہ سب بیچ بیچ میں آئے ٹھیک ہے جس کا نہیں ہوا اس کا ہو جائے گا وہ ٹینسہ نہ لے سب ہو جائے گا ٹائم لگتا ہے ٹائم سے ہی چیزیں ہوتی ہے اب سپیڈ بڑھ جائے گی تو جو ٹاپک بچے ہوئے ہیں بہت گتی سے چلیں گے آرٹین کلچر پہ بھی میں نے کافی کچھ کرا دیا آپ کو پراؤلوم کال کا جتنا بھی کلچر سیکشن تھا میں نے کرایا میں نے بیگننگ بھی کل بیگننگ سے کیا تھا آپ کو انڈسولی سبلائیجیشن سے پھر ویدک کلچر پہ آئے ہے نا ویدک کلچر کے بعد پھر میں آپ کو مورے کال کا جو ٹھیم تھا مورتر کال کا ٹھیم تھا گپت کال کا ٹھیم تھا گپتتر کال کا ٹھیم تھا ہے نا پھر انڈو اسلامی کلچر یعنی کہ میں نے دلی سلطنت اور مغل کال کا اس تھاپت والا سیکشن یہ سارا سیکشن آپ کا ہو گیا یہاں تک کی ہم نے ڈانس فارم دیکھ لیے نرد وغیرہ ایک آپ کا آج بھی چل رہا ہے کتھا ایسا نہیں ڈانس فارم اور سنگیت دونوں سیکشن دیکھ لیے تو پرٹکولر کچھ ہم لوگوں نے آدھنیک والے سیکشن کو بھی کبر کر لیا ہے ایسا نہیں کی نہیں کیا ہم نے آج جو ہے میرا کا انڈو اسلامی اسثاپت میں نے کمپلیٹ کرا دیا تھا مغل عراقہ پورا کمپلیٹ ہے نا راجپوت اسثاپتے کر کے ایسا کچھ ہیڈنگ گلوائی تھی میں نے تو آپ دیکھو بچا کتنا ہے ہمارا ایک تو آپ کا یہ بچہ کی راجپوت اسثاپتے میں کچھ محل ہے کچھ کلے بنائے گئے ہیں اور میں نے راجپوت کال میں ساتھ مندر وغیرہ بتا دیئے تھے آپ کو مندر والا سیکشن بتایا تھا کی نہیں بتایا تھا اچھا جی دلوارا کا مندر جائن ٹیمپلے سب راجپوت کال میں جب ناغر کلا بیشار کلا اور دربیڑ کلا پڑی تھی تو راجپوت کال کا وہ اللہ سیکشن ہمیں تھوڑا بہت دیکھا تھا کہ کہاں پہ کون سے پہلے کروائے تھا ابھی جو ہے ہمیں تھوڑا سا مدھکال میں کیا ڈبلپمنٹ ہوا مدھکال میں چونکہ راجپوت کال تھا پورا اور راجپوت کال کا سینریو ہمیں یہاں پہ سمجھنا ہے تو وہ میں پڑھا دوں گا اس کے بعد آپ کا پڑھے گا چٹرکلا کیونکہ مغل کال میں آپ دیکھتے ہیں کہ مغل کال میں ساہ جہاں اور کیسے پہلے جہاں گیر کے ٹائم پہ چٹرکلا کا ایک بڑا فارمیشن دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پڑھنا ہے چٹرکلا والا سیکشن میں آپ کو پڑھاؤں گا چٹرکلا تو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا چونکہ آپ UPSC میں دیکھیں ہوں تو آپ پائیں گے کہ لگاتار چٹرکلا سے پورا کوشن پوچھتا سینیریو وہ کہتا ہے کہ پاسانڈ کال سے لے کے اب تک بھارت میں چٹرکلا کے وکاس کو لیے ہو گئے کاریوں کے بارے میں بتائیے کس کال میں کیسے تو پورا ایک ہسٹوریکل بیگراؤنڈ اور برطمان میں ایم ایف او شائن سے لے کر کے بڑے بڑے جو چٹرکار ہیں ان کے بارے میں بھی چرچہ ماری ہو جائے گی کوئی دککت نہیں ہے ٹھیک ہے چٹرکلا کے بعد میں کانس کلا پہ آؤں گا کانس مورتی کلا یہ جروری ہے کیونکہ بڑے اس طرح پر مورتیوں کا نرمان کار اب بھی جاری ہے اور پہلے سے کب سے چال ہو ہوا تو بلکل پاسانڈ کال سے اٹھائیں گے اور کانس مورتی کلا کو پورا پڑھ لیں گے شروع سے انت تک پھر آپ کا مدھ کال میں بھکتی اندولن اور صوفی باد دو وشے ہیں یہاں پہ اسلام دھرم کا ادھو اسلام پہلے پڑھیں گے اسلام کے کارنڈ کے ادھو کے کارنڈ سے جو بیچ میں آپس میں سنگرس پرارمب ہوتا ہے ہندو اور اسلام کا پھر ان کے سمنوے کے لیے دو دھاراؤں کا جنم ہوتا ہے صوفی واد اور بھکتی اندولن کا صوفی واد اور بھکتی اندولن نے پریاس کیا کہ ہندو مسلم ایکتہ کو سمنجید کیا جائے بنایا جائے اور ہوا بھی تو ان دونوں ویچار دھاراؤں کو یعنی کہ دھرم والا سیکسن ہے یہاں پہ یہ پڑھنا ہے ہم کو ویسے میں اتحاس میں پڑھاتا ہوں یہ بھی سوستو میں نے ہسٹری میں بھی سوستو پڑھائی بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہوں لیکن میں اس بار چاہ رہا ہوں کہ آٹین کلچر میں اس کو ختم کر دی جائے جب اتحاس کی بات آئے گی تب ہم اس کو نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہیں پہ اچھے سے میں یہ کرا دوں گا اس کے بعد آپ کا ایک سیکسن یہ بچے گا جب آپ کا بھکتی کال اس میں مد کال میں کچھ ساہیت رچنائے ہوئی ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا برنی کا نام سنا ہوگا ہے نا امیر خسرو کا نام سنا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے جن کے دورہ پوستکیں لکھی گئی ہیں میناجو سراج کا نام لکھا ہوگا آپ سنا ہوگا آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا اتحاس سے مطلب کیا تو کیا سنا ہوگا یعنی سنا نہیں ہوگا تو سن لیجیگا میں سارا اتحاس آپ کو پوری ساہیت کی کتابیں لکھوا دوں گا یہ آپ کا مد کال کا ساہیت ہوگا بچا آدھنک کال آدھنک کال میں انگریج آ جاتے ہیں انگریجو کے آنے کے کانٹ سے بھارتی استحاپت واسطکلا استحاپت میں ایک نئی سیلی کا پرادربھا ہوتا ہے جسے گوٹھک کالا سیلی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یوروپی پربھاو کیسے بھارتی استحاپت اور واسطکلا میں پڑھا اس سیکسن کو بھی دیکھ لیں گے ید اسمبہ ہوا تو انڈو اسلامی کے ساتھ ہی میں یوروپی پربھاو بھی پڑھا سکتا ہوں کسا مجھے سمجھ میں آ جائے گا آج ہی کل میں ٹھیک ہے گوٹھک کلا سیلی آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے دورا کیا بنوائے گیا کہاں پہ کیا کیا نرمان کیا گیا دیا آپ لال قلعہ بھی جائیں گے یا کہیں بھی جائیے آپ خود دیکھیں گے کہ یہاں پہ لال قلعہ میں انگریجو کے کیپچر میں آ چکا تھا لال قلعہ کب آیا تھا انگریجو نے لال قلعہ پہ کب کیپچر کر لیا پوری طریقے سے ہاں کس کے بعد ارے فرکسیر کب تھا پتا بھی ہے اٹھارہ سنتاؤن کی کرانتی ہوئی بہادر سائے جفر ختم ہو گیا اسے رنگون بھیج دیا گیا اور اس کے جو انٹو پنٹو تھے مغل سمراج کے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس کے بعد لال قلعہ پہ بیٹس پربھا ہو گیا اور بیٹس وہاں سے بیٹھ کر کے پروپرلی ایڈمیسٹریشن چلانے لگے ہیں نا انہوں نے یہ واہ سرائے ہاؤس اور یہ جو راشپتی باہن ہے یہ لوٹیانس ڈلیے بہت باد کی ہے پہلے تو انہوں نے مغل استھاپت پہ ہی وہاں پر ہی اپنا جو ہے قلعہ فورٹ انہوں نے الگ بنوایا لیکن جات ساتھ مغل کالین تو آپ جاؤ گے لال کے لئے دیکھو گے تو وہاں پہ کچھ چیزیں توڑ تار کے انہوں نے گوتھک کلاسیلی پہ اسٹرکچر بنوایا سیمنٹیٹ فارم پہ اس کو پروپرلی بنوایا ہے تو کبھی کبھی مغل مغل کال میں بھی بہت ساری عمارتیں ایسی ہوئی ہیں جن کو توڑ تارکینوں نے چینج کر دیا کچھ سیکسن کچھ سیکسن آپ کلیرلی جا سکتے ہو کہ اچھا یہ دیکھو بعد میں بریٹس پروبھاو اس میں دیکھ رہا ہے کچھ حصہ ایسا ہے جو مغل کال میں دیکھ رہا ہے کچھ حصہ جو ہے انڈو اسلامیک پدتی دیکھ رہی ہے کہنے کا تات پر میرا یہ ہے تو بیروپی پروبھاو بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے ان کے دورا کیا کیا کارے کروائے گئے وہ بھی سمجھ لیں گے ٹھیک ہے اب رہی بات آپ لوگوں نے کیا کیا یہ ساودی میں چھٹی ملی آپ کو ٹائم ملا تو آپ لوگوں نے کچھ ریویزن کیا جو کورس چھوٹا تھا کورس کمپلیٹ کیا کچھ کیا 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 چہروں میں تو بارہ بجے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے کان پگڑ کے بیٹھا دیا پر جبر جستی بیٹھو پڑھو ہاں ہوا ہے کہ بس آرام سے جو ہے کچھ کا ہوا ہے کیا نام ہے آپ کا آپ کا آپ کے پیچھے آپ کا تو نام جانتا ہوں میں ہاں نہیں نام پتا آپ کو اپنا نہیں آپ کا نام تو ہوگا کچھ ویشو اچھا ویشو جی تو ٹھیک ہے آپ کو خود نہیں پتا کیا کب سے جھوڑی کیا پڑ رہی ہے کیا نہیں پڑ رہی نہیں پتا چھوٹیوں میں کم سے کم بخار نے کہا کہ چھوٹیاں چلو مہی آ جاتا ہوں چھوٹیاں ہیں تو ان کا پورا بھرپور یوپیوگ ہونا چاہیے تو بخار نے کہا کون ہاں کچھ کے ایک جون سے آپ لوگ پھرس ایڈمیسن لو ہاں حد ہے ایک جام ایک جام کب تے کب سے کب تک تھے آپ کے اچھا تین پوسٹ پون ہوئے تھے تو وہ آرام آرام ابھی اور بچے ہیں ایک کل بھی ہے کہانی آپ لوگ کی کچھ صحیح آپ لوگ کی بھی نہیں ہے جتنا میں نے زیادہ کونسلنگ تو نہیں کی لیکن جتنا کیا اسی میں پتہ چل گیا کہ کچھ ہی ٹھیک ہے واقعی سب وہی ہے چل رہا ہے ڈھرے سے چل رہا ہے کسی کو گھر جانا ہے کسی کو یہ کرنا ہے کوئی کسی کو آرام کرنا ہے کیا بتا ہے چلو ٹھیک ہے میں شروع کرتا ہوں اپنے کام کو اپنے پریاس کو پھر سے چالو کرتے ہیں اس پیڈ جون سے زیادہ بڑے گی لیکن کوسس کریں گے کی مائی میں میں آٹین کلچر ختم کر دوں مائی میں میں آپ کا آٹین کلچر کی بھی سوز تو پوری طریقے سے سماپت کر دوں کچھ نہیں بچے گا آپ کا ٹھیک ہے بس یہ کہ آپ بھی کرتے جاؤ تو زیادہ اچھی بات ہے کچھ لوگ بڑے پریاس میں آتور تھے کی آن لائن بیچ میں جوڑ دیا جائے آن لائن بیچ میں آلاود دین جی روجہ تو رہ نہیں رہے آپ رہ رہے ہیں چہرے سے وہ مجھے پتا چل جاتا ہے نا آج ہیں کہنے کے لئے آئے ہیں ڈیلی آ رہے ہیں کہنے کے لئے آپ چلیے جڑ جائیے اس میں کچھ اپ ڈیٹڈ نہیں ملے گا ایک چیز دھیان رکھنا آج کلاس ریکارڈ ہوتی ہے دو دن تین دن لگتے ہیں اپ لوڈ ہوتا ہے پروسس ہوتا ہے پھر نیمنگ کرنے والا نیمنگ کرتا ہوگا پھر جا کر کے نیمنگ ہونے کے بعد جب انفرومیشن آ جاتی کہ کلاسس کی نیمنگ ہو گئی تب جا کے وہاں پہ لگتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو لگے تو آپ آپ کو لیٹسٹ نہیں ملے گا کیا آج کی کلاس آج مل جائے ایک پلیٹ فارم پر اپ لوڈ نہیں ہوتی تین چار پلیٹ فارم پر اپ لوڈ ہوتی ہے پہلے بیمیوں کے پلیٹ فارم پر اپ لوڈ ہوتی پھر یوٹیوب پلیٹ فارم پر اپ لوڈ ہوتی پھر ہمارے پرسنل پینل پر اپ لوڈ ہوتی ہے تو آپ جھوڑنا چاہو جھوڑ لو لیکن جو چیز یہاں مل جائے گی آف لائن وہ آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم لگ جائے گا ٹاپک تو سب چھے میں کوئی چیز ایسا نہیں کہا لگ رہتا ہے لیکن توہر ٹائم لگتا ہے ان کو بھی پتہ ہوگا پیچھے پڑھے تھے ساہد ان کا ایکجام تھا کب تھا آپ کا منز فیبوری میں فیبوری میں کیسے چیز کے لئے فون کر کے پریسان کیے تھے آپ بات نہیں ہو رہی تھی لیکن بات ہوئی تھی بات ہوئی تھی بات جو ہو نہیں تھی وہ نہیں ہوئی تھی چلی ٹھیک ہے چلو آج چرچہ ہو جائے گی ٹھیک ہے آج کلاس کریں شروع کریں شروع کرتے ہیں